اسلام علیکم ویڈاکم بیک اس نے دکٹر ادلہ دی ہے آج آپ کو لاسٹ سب کلاس پڑھائیں گے فائلم کارڈیٹس میں سے بلکل آخری جو کلاس تھا وہ ہے کلاس میمہ لیا اور اس کے ساتھ ہی پورا جو کنگڈم آنی ملیا تھا وہ چپٹر آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو ایف ایسی کے اگزام کے لیے بھی اچھے خاصی تیاری کرائیں گے اور ساتھ ساتھ انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ایم سی کیوز پوائنٹ اف یو سے بھی آپ کو تیاری کرائیں گے تاکہ آپ ایم سی کیوز ہر طرح کی ایم سی کیوز یہاں سے آپ حل کر سکے تو چلے شروع کرتے ہیں کلاس میمہ لیا کے جو جاندار ہوتے ہیں ان کی پہچان ہم کیسے کریں گے ان کی پہچان کا ایک سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں ہیری اینیملز ان پر موسٹلی بال ہوتے ہیں یا پھر فر ہوتا ہے یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے اور ان کا ایک اور بڑا زبردست فیچرز دو بڑے مشہور ہیں ایک یہ ہے کہ یہ دودھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دودھ دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے پہلے سے بھی سنا تھا ان کی جسم پر بال ہوتے ہیں یا ہیرز ہوتے ہیں تو یہ دو باتیں آپ ذہن میں یاد رکھیں ان دو باتوں سے آپ کو دکھیں یہ یہ جاندار میمالز کہلاتے ہیں اس کے علاوہ میمالز میں اور کون کون سی باتیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کچھ پوائنٹس آپ کے لئے انیمل کینڈم کا سب سے بڑا گروپ ہے یہ میمالیاں سب سے بڑا گروپ ہے دیکھیں اس میں انسان کائے بکری ہاتھی شیر ترے سارے جاندار اس میں موجود ہیں تو بہت بڑا گروپ ہے دوسری نمبر پر اس کے جو جاندار ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوئے ہیں ہم نے فائلم نمبر 1 فائلم نمبر 2 3 سے جب سٹارٹ کیا تھا وہاں کے جاندار شروع شروع میں سمپل تھے دوسرا فائلم اس سے تھوڑا ایڈوانس تھا تیسرا اس سے زیادہ ایڈوانس تھا چھوتا اس سے زیادہ پانچ و اچھٹا تو یہ آخری جو فائلم ہے اس کے اندر یہ جو آخری کلاس ہے یہ اپنے ایڈوانسمنٹ کے پیک پہ پہنچ چکا ہوا ہے تو یہ بات ہے فلی ایڈوانس ہے اور یہ جو جاندار ہے ان کے اندر خوشکی پہ رہنے کے تمام صلاحیتیں آ چکی ہیں کمپلیٹلی جیسے پہلے جو کلاس تھے ایم فی بی این وہ پانی میں اس کے تھوڑے بہت پانی میں رہتے تھے اور تھوڑے بہت خوشکی پہ رہا کرتے تھے خوشکی پر رہنے کے لیے زیادہ تر ان کے اندر ایسے کوئی آپشنز زیادہ آپشنز موجود نہیں تھے فل آپشنز نہیں تھے لیکن ایفی بی این کے بعد جیسے دوسرا کلاس آیا ایفی بی این کے بعد آپ کو پتا ہے کونسا کلاس تھا ریپٹائل آیا تھا ریپٹائل میں تھوڑی سی خاصیات زیادہ آگئی ریپٹائل کے بعد پھر برڈز آگئے برڈز میں اس سے بھی زیادہ خاصیات آگئی لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس میں مکمل طور پر خاصیات آگئی خوشکی پر رہنے کے لیے ایک بات اور ہم مانتے ہیں کہ اس میں تمام کتب انجازہ خوشکی بنی رہتے ہیں کچھ جاندار میملز ایسے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں ایکویٹک ہوتے ہیں سو یہ بھی ایک ایم سیکیوز ہو سکتا ہے آپ کو ابھی سے پتا ہونا چاہیے اب بتاؤں گے کہ کون کون سے میملز پانی میں رہتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریمارکیبل فیوچرز ان کے ریمارکیبل فیوچرز اگر ایم سیکیوز ہمارے پاس آجائے تو مطلب اس کی وہ نمائی خصوصیات کیا ہے تو ہم وہی بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا موجود ہے فر ہیرز بال ٹھیک ہے اس کو اب لوگ فر بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ان کے پاس دودھ دینے کے لیے دودھ دینے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں میمری گلینڈز میمری گلینڈز میمری گلینڈز سے یہ اپنے بچوں کو دودھ دے دیں گے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے فیڈ دیئر یانگ ونس اسے یہ کیا کریں گے فیڈ کریں گے اپنے یانگ ونس کو فیڈ یا نرس بھی ادھر لکھاؤ گا نرس نرس دیئر یانگ ونس جو ان کے بچے ہیں ان کو دودھ پلائیں گے تو یہ دو باتیں میمل کی پہچان ہیں اس کی علاوہ سے جو بھی کلاس یا فائلم نے پڑھا تھا اس میں یہ باتیں موجود نہیں تھی اچھا ہم یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ فلانا فائلم کہاں سے ایوالو آ فلانے جاندار کہاں سے ایوالو آ تو یہ جو میمل ہے یہ کہاں سے ایوالو ہو گئے ہیں کیونکہ سائنس کی نظر میں سائنس کی پوائنٹ میں سے کہ ایک قسم کا جاندار وقت کے ساتھ ایوالو ہو کے وہ دوسری قسم کا جاندار بن ایک قسم کا فائلم وقت کے ساتھ ایوالو ہو کے دوسرا فائلم بنہا رہا ہے تو اکارڈنگ تو دیٹھ سائنس سائنٹیفک تھیوری یہ جو میملز ہیں یہ ایوالو ہو گئے ہیں کہاں سے یہ ریپٹائل سے اب آپ بولے گے وہ تو برڈز تھے جو ریپٹائل سے ایوالو ہو گئے تھے جی ہاں تو یہ کنفیجن میں آپ کا ختم کر لیتا ہوں دراصل ہمارے پاس جو ریپٹائلز ہیں ریپٹائلز ریپٹائلز میں ہمارے پاس دو طرح کے ریپٹائلز تھے ایک رننگ ریپٹائلز تھے رننگ ریپٹائلز رائٹ رننگ ریپٹائلز یہ جو رننگ ریپٹائلز ہیں انہوں نے برڈز کو جو ہے ایوالو کیا برڈز ادھر سے آئے اور ایک اور طرح کا ریپٹائلز ہے جس کا میں نے یہاں پر نام لکھا ہویا کوٹائلو سورین ٹھیک ہے کوٹائلو سورین یہ جو ریپٹائلز ہیں یہ ان سے ہمارے پاس آج کل کے جو میملز ہیں وہ ایوالو ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برڈز اور میملز دونوں کا اباؤ اجداد ریپٹائلز ہیں سمجھ گئے ہوں گا نہیں کمیشن ختم ہو گیا ریپٹائلز دو تھا ایک رننگ ریپٹائل ایک جو ہے کوٹائلو سورین ریپٹائل یہ ان سے میملز آئے ہوئے ہیں اچھا میملز جب آئے تو وہ کیونکہ آستا آستا میمل آتے رہے تھے آستا آستا ان کے عبادی بڑھ رہی تھی تو ایک ٹائم آیا جس میں مکملتوں پر ڈامینٹ ہو گئے اس دنیا میں تو وہ کون سا ٹائم تھا وہ تھا سینوزویک پیریڈ سینوزویک پیریڈ کس دوریانوں کو کرتے ہیں سکسٹی فائف میلین یئرز اور آج سے سکسٹی فائف میلین یئرز کا جو دورانیاں ہیں اس کو بلتا ہے سینوزویک پیریڈ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت قسم کے پیریڈز پڑے تھے مختلف جانار کے لئے اچھے جناب یہ تو ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے کریکٹریسٹکس کی طرف میملز کو کیسے پہچانا جاتا ہے ایک تو آپ لوگ کے ذہن میں اچھا خاصا آئیڈیا آ گیا کہ یہ یہ خاصیات ہوں کیونکہ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں بڑے آرام سے آنکھیں بند کر کے لکھ سکتے ہیں مزید ہم آپ کو کیا کیا بتائیں گے کیونکہ یہ انٹری ٹیسٹ کے سٹڈنٹس کے لئے ایم ڈی کٹ کے سٹڈنٹس کے لئے بہت زیادہ آزمی ہیں ایف ایسی والے تو چلو کچھ پوائنٹس آگے لکھیں گے اس کا پیپر ہو جائے گا ڈائیگنوستک کریکٹرز آپ سب سے لئے دیکھیں اس کا جو ڈائیگنوستک کریکٹر ہے وہ کیا ہے مطلب وہ ہے میمری گلینڈز ایک ڈائیگنوستک کریکٹر اس کے اندر آئے میمری گلینڈز جو آپ لوگ پڑ چکے ہیں سہیے میمری گلینڈز وہ ریمارکیبل فیوچرز جو تھے وہ دو تھے لیکن یہ جو ڈائیگنوستک کریکٹر جب اس میں آ جاتا ہے کہ پہچان لیتے ہیں وہ اس کا میمری گلینڈز ہوتے ہیں آپ کو ہر میمل کے اندر میمری گلینڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈائیگنوستک کریکٹر ہے اچھا اس کے جسم کے اوپر body is covered with hairs اس کے جسم کے اوپر بال ہوں گے اگر بال نہیں تھے بعض اوقات تو ان کے اوپر فر ہوگا جلد کا ہے کہ حصہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو cns ہے وہ fully develop ہو گیا ہے جو اس کے اندر cns مکمل طور پر develop ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے lungs کے اندر یہ بہت important point ہے اس کے lungs کے اندر alveoli موجود ہے alveoli یہ جیسے کہ ہماری lungs کے اندر alveoli موجود ہے ان کے اندر alveoli اور bronchioles اس کے اندر موجود ہے alveoli and bronchioles اب یہ lungs کے اندر چھوٹے چھوٹے سے غبارے ہیں جسے ہم لوگ سانس لیتے کے وقت یہ gases exchange کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ alveoli چھوٹے غبارے ہوتے ہیں جسے oxygen gas بلڈ میں چلا جاتا ہے اور carbon dioxide بلڈ سے ہمارے پیپڑوں میں آ جاتا لنگز میں آ جاتا تو یہ alveoli bronchioles چھوٹے چھوٹے نالیاں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے first time ہم دیکھ رہے ہیں diaphragm diaphragm دراصل کیا ہے یہ آپ کا جو پیٹ ہے پیٹ اور پیٹ کے اوپر آپ کا سینہ ہے آپ کا chest ہے تو chest اور پیٹ ایک بڑا سا کمرہ ہے اس بڑے سے کمرے کو درمیان میں divide کیا ہوا ہے ایک فرش نے ایک dome-like اور سیدھا تھوڑا سا سیدھا اور dome-like کر سکتے ہیں diaphragm اس کا ذکر آپ نے gaseous exchange میں بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی اس پر ویڈیوز منائے ہوئے تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو diaphragm کا ذکر ہے یہ پہلے سے جاندار کے اندر ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا یہ لفظ لیکن یہ اب یہاں پر آگیا diaphragm so diaphragm is a muscular sheet آپ لوگ لکھ سکتے ہیں is a muscular sheet that divide the chest cavity with abdominal cavity chest cavity from abdominal cavity external air اس کو کہتے ہیں pinna ان کے اندر یہ موجود external air موجود ہوتے یہ جو محملز ہوتے یہ موجود ہوتے ہیں اور پسینہ produce کرنے کے glands ہوتے ہیں sweat gland پسینہ بناتے ہیں ٹھیک sweat gland کیا کرتے ہیں پسینہ بناتے ہیں sweat اور sebaceous gland کیا کرتے ہیں یہ oil secrete کرتا ہے oil جیسے کہ ہمارے body وہ oily رہتا because ہمارے جسم کے اندر sebaceous glands ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جلد کے اندر ہوتے ہیں warm blooded اس کا ذکر میں بار بار کر چکا ہوں پچھلے philems میں کر چکا ہوں warm blooded کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا مطلب اگر گرمی ہو تبی body temperature same رہے گا اور سردی ہو تبی body temperature same رہے گا تو یہ جاندار اپنا body temperature change نہیں کرتے ہیں اس کو same ہی رکھتے ہیں ایسے جاندار کو بولتے ہیں warm blooded اور اس کا دوسرا میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ سرچ کریں بار بار بتا چکا پینٹا ڈیکٹائل پانچ انگلیاں پانچ انگلیاں ہیں ان کے اندر پینٹا ڈیکٹائل two occipital condyles اب یہ occipital bone اس سے پہلے جو ہم لوگ نہیں کچھ philums پڑے تھے ان میں ایک condyle bone ہوا کرتا تھا لیکن اب جو یہ والی mammals ہوتے ہیں mammal کی نشانی ہے کہ two occipital condyles ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہے بکوز ایم سکی اس کے لازمی ہے ان جانداروں میں دو تھرہ کے دانت آتے ہیں شروع والے جو دانت اس کو پہتے milk teeth جیسے بچہ شروع میں بچہ ہوتا ہے ان کے دانت آجاتے وہ دانت گرنا شروع کر لیتے تو جو شروع میں دانت کا ایک set آجاتا ہے milk teeth milk teeth milk teeth milk teeth milk teeth یہ تو گر جاتے ہیں اور بعد میں دوسرا set آجاتا اس کا نام permanent teeth permanent teeth یہ بعد میں آجاتے ہیں تو یہ بھی ممل کی ایک اور characters میں آگیا heart is four chamber اس سے پہلے والا class بھی four chamber تھا birds میں بھی four chamber تھے لیکن ایک بہت important point اس کے heart کے حوالے سے اگر آپ کو یاد میں بتایا تھا بھی heart کے چار chamber ہے ایک chamber یہ رہا اس کا دوسرا chamber اور یہ رہا اس کا تیسرا chamber اور یہ رہا اس کا چوتھا چھمبر چار چیمبر اوپر والے کو atriums auricles بولتے ہیں نیچے ventricles ہم نے کہا کہ یہ left ventricle ہے اس سے ایک بڑا سا pipe نکلا ہوا ہے اس pipe کا نام ہے aorta یہ aorta ہے یہ aorta یہ right side پر اگر اس طرف میں آج تو now now it is left side now this is my left hand left aortic arch it is called as left aortic arch bowling mammals میں یہ left side پر ہے birds میں یہ right side پر ہے یہ فرق نظر آیا ٹھیک ہے اچھا non nucleated arbc ان کے اندر جو red blood cell ہے اس میں nucléus نہیں شروع میں nucléus ہے شروع میں nucléus ہوتا ہے nucléus بعد میں غائب ہو جاتا ہے ہمارے red blood cells ہے اس میں ایک exceptional case ہے کچھ اور بھی جاندار تھے ریپٹال میں سنے تھے اس میں ریپٹال nucléus ہوتا ہے ہمارے majority میں جو ممض ہوتے ان کے rbc میں nucléus نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں کہ nucléus بلکل سیرے سے نہیں ہوتا nucléus start میں ہوتا ہے ریپٹال system کا حصہ ہے اور testes کے اندر sperm بنتے ہیں یہ extra abdomen یعنی abdomen سے باہر کی طرف ہے abdomen کے اندر نہیں باقی باقی جاندار وں کے testes اس کے abdomen کے اندر تھے لیکن اس کے testes abdomen سے باہر ہے vb paris کا مطلب یہ ہے کہ most بچے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں انڈے نہیں دیتے ہیں لیکن جو جاندار انڈے دیتے ہیں وہ انہی انڈوں کے اندر بچ بچ ان کے پیٹ انڈے کے اندر پڑا ہوگا لیکن وہاں پر اس کی گروت بھن کے پھر باہر آئے گا لیکن اگر آپ کو ایک چیز بتاؤ جو عام مرغی ہوتے ہیں وہ جب انڈے دیتے ہیں تو وہ انڈا جب باہر آ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے یعنی انڈے کے اندر بچہ ما کے جسم میں نہیں بن رہا انڈا باہر آیا تب انڈے 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 بن جاتا لیکن بچے 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 پھر تو مطلب کیا ہے یہ انڈے نہیں دیتے ہیں یہ ڈائریکٹ بچہ دیتا ہے جیسے گائے دیکھو گائے انڈا دیتا یا نہیں دیتا گائے تو بچہ دیتا ہے تو جو جاند ڈائریکٹ بچہ دیتا ہے انڈا نی دیتا اس وی پیرس اور جو انڈے دیتا اس ایک اور لفظ ہے جو اب میں نے بتایا تھا کہ انڈا بناتے ہیں لیکن گروت بچے کا اس انڈے کے اندر ماں کے پیٹ اب ہم آتے اس کے میمل کو ہم لو کلاس کرتے ہیں تین چھوٹے جھوٹے گروپ میں یا سب کلاس میں یہ تو کلاس ہے تو یہ سب کلاس ہے ایک پروٹو تیریا دوسرا ہے میٹا تیرین تیسرا ہے سب کلاس ایو تیرین آپ کو بتاؤ دیں کہ پروٹو تیریا جو ہے یہ انڈے دینے والے میمل آپ حیران ہوگے میمل میں بھی ایسا انڈے دیتے ہیں اکثر میمل تو ڈیریک بچے دیتے ہیں انڈے دیتے ہیں انڈے دیتے ہیں کون کون سے ہے spiny ant eater ہے آپ دیکھ سکتے ایک type کر دیں آپ لوگ youtube پر دیکھ رہے تو آپ کو آجائے کہ پکچر بیجے سپائن ہوتے ہیں اور duck بل چھوٹے سے بتخ کی طرح لگتا ہے اب بتخ جو ہے duck وہ birds کا خانہ ہے لیکن جب آپ دیکھو کہ duck بل بل ہے چھوٹے چھوٹے سے بتخ کی طرح اس کے پر ہوتے جس میں water کے اندر تیرتے ہیں لیکن وہ نہیں دراصل یہ ایک bird نہیں یہ ایک mammal ہے reason کیا ہے پانی میں رہتا ہے پانی میں تیرتا رہتا ہے لیکن یہ mammal اس لئے کیونکہ اس میں دو باتیں ہم نے دیکھی تھی جو میں نے بتایا تھا اس کے اندر ہیر فرض ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ ہر جاندار کو دے دھوکہ نہ کہ مچھلی بلز کے ساتھ ان میں ریپٹیلین کریکٹر بہت زیادہ نمائی ہے تو میں بتاتا ہوں اس میں ممل خصوصیات کون سی ہے کہ اس کے اندر میمری گلینڈز ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہیر ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اوپر ڈائیفرام ہوتا ہے یہ پروٹو تیریانل یہ تین باتیں تو دیکھ ہم لگیں کہ جی ہاں واقعی میں یہ میمل والی بات ہیں ساتھ اس میں ریپٹیل والی بات بھی موجود ہے تو اس میں ریپٹیل والی بات یہ اندر دیتے ہیں اور ریپٹیلز بھی اندر دیتے ہیں ان کے اندر کلو کا اپننگ ہوتے ہیں جہاں سے ایک سکریٹی اب دوسرا ہے میٹا تیریان میٹا تیریان کو بلتے پاؤچ نوملز پاؤچ نوملز کیا ہے ان کے سامنے ایسا جی بنا جی باز لوگوں کا جی بنائے ہوتا ہے اس کو بلتے پاؤچ اور اس کو آپ دوسرا نام بھی دے سکتے ہے مارسوپیل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جی پاؤکٹ ہوتا ہے اس پاؤکٹ کے اندر یہ بچوں کو جی ما اپنے بچے کو دودھ پیانے کٹے میں اس کو دودھ دیتی ہے اس کو انگلیس بلتے ری ری رنگ تو یہاں پر یہ بچوں کو ری رنگ کرنے کے لئے کیونکہ دودھ جی جی کے اندر بچہ آکر پاؤکٹ چھوڑ دیتا پھر شکر لیتے تو اس کا نپل انسائٹ پاؤچ نپل کیا ہے بری بچہ اس کے اوپر مو رکھ کر اس دودھ پی تے نپل تو یہ نپل وہاں سے لے پاؤچ میں نظر آئیں گے ایک 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 جو آسٹرلیا اور امریکہ میں آپ کو زیادہ تر ملیں گے آخری سب کلاس ایو تے لیا ہے اس کو بہت پلیسنٹل میں ملز پلیسنٹا کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو پتا ہوگا جو ماں کا جسم ہوتا ہے ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے اب اگر میں کہ یہاں پر ایک بچہ پڑھا ہوا ہے تو ماں کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کا ٹیشو ہے اس ٹیشو کا نام پلیسنٹا یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اب یہ جو پلیسنٹا ہے اس پلیسنٹا سے ایک پائپ بچے کی جسم کے اندر چلا گیا ہے اس پلیسنٹا کی طرح خوراک اس بچے میں آتا بھی پلیسنٹا کے ماں کے جسم میں آ جاتا ہے تو یہ پورا تو مدر کا وام ہے لیکن جو خوراک ہے خوراک ماں کے جسم سے بچے کو نہیں ملتا خوراک اس پلیسنٹا کے طرح پلیسنٹا میں خوراک آئے گا اکسیجن ہے پلیسنٹا میں آگا پلیسنٹا پلیسنٹا جن جن جانداروں کے اندر ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ایو تھیرین اس کا مطلب یہ کہ پلیسنٹا ہر ممل میں نہیں پلیسنٹا اس میں نہیں پلیسنٹا اس میں نہیں ایم سی کیوز آکر آپ پریشان کیا جا سکتا پلیسنٹا اس میں ایو تھیرین میں تو یہ ایو تھیرین میں پھر الگ جاندار جیسے گھوڑا ہے ہاتھی ہے ڈاغ ہے یہ اس کے اندر آجاتے پلیسنٹا مل سا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں دولفن کو لوگ مچھلی بولتے ہیں ویل کو لوگ مچھلی بولتے ہیں تو اس سٹوڈنٹ میں کنفیشن پیدا ہو جاتی کہ یہ تو فش میں ہونا چاہی بکوز میں وہ بات یہ شامل جمعہ کو بتایا تھے ایک تو یہ دوسری بات کیا تمام اڑنے والے جاندار صرف برڈ ہوتے ہیں نہیں کچھ اڑنے والے جاندار جیسے کہ بیٹ چمکادر بیٹ ایز امیمل یہ ہو گیا اچھا جناب کچھ یہ فائلم سارا یہ ختم ہو گیا کچھ پیسفک ویل بہت بڑا اجاندار ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جب بچہ دیتا ہے تو اس بچے کا وزن ایک ہزار کلو گرام ہوتا یا ٹو تھاؤزن پاؤنڈ اتنا بچہ اس کا وزن اتنا ہے اور یہ تقریبا موف کرتے ہیں ٹین تھاؤزن مائلز دس ہزار مائل کا فاصلہ کرتے ہیں یہ اتنا ٹریول کرتے ہیں اس کا فاصلہ دیکھو کتنا بڑا فاصلہ ہوا اچھا اور دودھ کتے دیتے ہیں six tons of six ton breast milk دیتے ہی کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا بغیر کھایا یہ اتنا دودھ دے سکتے ہیں یہ ایک مچھلی ایک ویل ایسا کر سکتا ہے تو اور کتنے سارے ویل ہوں گے اور ان کا خوراں کہاں سے آتا ہوگا اتنے سارے بڑے مچھلی خوراں یا سب کچھ بند بس اللہ نے اس کے لئے رکھا ہوا ہے تو ان چیزوں کو دے کر اس چپرے کو اگزام کی تحریح ہوگی تحریح ہوگی ان چیزوں سے ساتھ اپنے خالق کے جو جلوے نظر آتے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں یہ چیزیں صرف اگزام کے لئے مارکس نہیں ہے بلکہ ان چیزوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا بھی ہے رب نے کس انداز یہ بنائے ہوتے ہم سوچیں اور انہی سٹائل سے انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنے اس خالق کو پہچان سکیں یادا کوہ لیکچر ختم میں سائٹ پر ہو جاتا ہوں سکرین شاٹ لے لیں اور لکھ لیں اس پورے چپٹر کے سب سے لینٹی سب سے جنجالی سب سے بڑا چپٹر الحمدللہ اس بار یہ ختم ہو گیا تو آپ لوگ اس کو انجوائی کرتے رہے ہمیں لائک ضرور دیجئے گا لائک ہمیں پروموٹ کریں گے ہمارے فائدے کے لئے لائک لیکن سبسکرپشن سبسکرائب کرنا یہ آپ کے فائدے کے لئے ہے جیسے جیسے ویڈیو ہوتا جائے آپ کو ملتا جائے گا سبسکرائب کرنا آپ کا فائدہ ہے لائک مجھے ضرور دیجئے اللہ حافظ